اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاوٹو دو یوٹیب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے چائنہ سے چیزیں امپورٹ کریں نورملی میں اگر بات کرنوں آن لائن شاپنگ کی تو پاکستان میں صرف دو تین جو ہے فیمس ویب سائٹس ہیں جو کہ ٹرسٹیڈ ویب سائٹ ہیں اس میں جو ہے کیمیو ڈاٹ پی کے دراز ڈاٹ پی کے اور اس کے علاوہ یہ وہ ڈاٹ کوم ہے آپ ان سے اکثر چیزیں ڈھونڈنے جاتے ہیں تو آپ کو نہیں بھی ملتی اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری جو فیمس ویب سائٹس ہیں لائک ای بے اور ایمازون وغیرہ وہ تو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہے ہمارے پاس جو ایک صرف ایک ہی پوائنٹ بچتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم چائنہ سے جو ہے امپورٹ کر لیں تو میں نے کافی ساری چیزیں چائنہ سے امپورٹ کی ہیں اس میں کافی ساری ویب سائٹس سے کی ہیں تو میں اپنی لازٹ کافی ویڈیوز میں میں نے بہت ساری چیزوں کا ریویو کیا ہے تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے یہ آرڈر کی کتنے دن میں پہنچی اور کتنا کسٹم چارجز پڑے مطلب کسٹم والوں نے کتنے پیسے لیے اور بہت سارے سوال ہوتے تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنانے کا سوچا تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ جو ہے کس طرح سے کوئی بھی پروڈک یا کوئی بھی چیز چائنہ سے کس طرح سے امپورٹ کر سکتے ہیں تو ویڈ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سی ویب سائٹ سے جو ہے آپ چائنہ کی کون کون سی ایسی جو ہے ٹسٹڈ ویب سائٹ ہیں جن سے آپ جو ہے کوئی بھی پروڈک بائی کر سکتے ہیں اور اس کو پاکستان میں امپورٹ کر سکتے ہیں تو زیادہ تر میں میں نے جو بہت زیادہ یوز کی ہے وہ ہے بینگوڈ ڈاٹ کوم اور اس کے علاوہ جو ایک فیمس ویب سائٹ ہے علی ایکسپریس اور اس کے علاوہ ٹوم ٹاپ گئر بیسٹ اس طرح سے کافی ساری ویب سائٹ ہیں جن کی میں لیسٹ آپ کو پروائیٹ کر دوں گا ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے اگر بائی کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ وہ چیز مل جاتی ہے آپ کے جو آپ بہت سارے پاکستانی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی دوسری کنٹری سے چائنہ سے کچھ چیز امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ مطلب پھن جائیں یا پھر ایسا کہہ لیں کہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ بغیرہ ہو جائے تو ایسا بلکل نہیں ہوتا کیونکہ چائنیز ویب سائٹ وہ ہمارے یہاں پر جو پاکستانی کچھ ایسا سکیم وغیرہ کرتے ہیں ان جیسی ویب سائٹ نہیں ہیں وہ بہت ہی ان کے پاس ٹرسٹڈ سورچز سے وہ آپ کو بھیجتی ہیں اور آپ کو تقریبا جو ابھی بات کر لیتے ہیں کتنے دن میں جو ہے وہ پروڈٹ ہم تک پہنچ جاتا ہے تو نورملی میں اگر بات کروں جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے ان ساری ویب سائٹ کے ساتھ گئر ویسٹ اور اس کے بعد ٹوم ٹاپ اور بینگوڈ کے ساتھ تو تقریبا دس سے پندرہ دن پندرہ دن تک جو ہے آپ کے پاس وہ پروڈٹ پہنچ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا نورملی جو بھی آپ اڈریس پاکستان کے حساب سے مطلب پاکستان میں جس جگہ بھی رہتے ہیں وہ اڈریس آپ نے وہاں پہ ان کے فارم پر فل کرنا ہوتا ہے اور دس پندرہ دن میں وہ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس بارے میں پوچھ رہے ہوتے کہ اس پر آپ کو کسٹم کتنا دینا پڑا مطلب کسٹم وہ چیز ہوتی ہے جو گورنمنٹ آپ کے اس پروڈیکٹ پر ٹیکس لگاتی ہے جو کہ کسی بھی کنٹری سے ایمپورٹ کیا گیا ہو تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چائنیز ویب سائٹ کرتی ہیں جن کی مدد سے آپ کو اپنی کنٹری میں ٹیکس بغیرہ نہیں دینا پڑتا تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ بینگوٹ سے گیر بیس سے یا پھر علی ایکسپریس سے کچھ بھی بھائی کرتی ہیں تو اس پر نورملی گفت لکھ دیا جاتا ہے مطلب اس کو آپ کو ایسے سینٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے وہ اس ویب سائٹ سے خریدا نہیں ہے بلکہ اس ویب سائٹ نے یا کسی نے آپ کو گفت بھیجا اور گفت پر نورملی کوئی بھی جو ٹیکس نہیں ہوتا تو میں نے پچھلے دنوں تقریباً دو سو سے تین سو ڈالر کا ایک ٹیبلٹ منگوایا اور ٹیبلٹ پر انہوں نے اس طرح سے مطلب اگر میں دو سو تین سو ڈالر تقریباً بیس تیس ہزار پیہ بنتے ہیں تو میں ان کو اگر اگر وہ اسی طرح سے میرے پاس پہنچتا مطلب اس کے باکس پر تین سو ڈالر لکھے ہوتے تو اس پر تقریباً مجھے کوئی آٹھ تاس ہزار پیہ ٹیکس دینا پڑنا تھا تو ان ویب سائٹ والوں نے کچھ اس طرح سے کیا کہ اس کی جو ہے پرائس تیس ڈالر کر دی تین سو کی جگہ تیس ڈالر اور اس کے ساتھ وہ انہوں نے ایز ایک گفت مجھے سنڈ کیا مطلب ہمارے پاکستان میں کسٹم والے ہیں انہوں نے چیک کیا تو اس پر جو اس کی ویلیو تھی تھرٹی ڈالر تھی مطلب تیس ڈالر تھی پاکستانی تین ہزار سے تقریباً اوپر تو اسی وجہ سے مجھے وہ تیس ہزار کا جو پراؤڈٹ تھا وہ تین مطلب تیس ڈالر کی ویلیو کی وجہ سے مجھے اس پر کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا پڑا تو آپ اکثر جو بھی چھوٹے چھوٹے پراؤڈٹ چار پانچ ہزار کی رینج تک منگواتے ہیں تو اس پر آپ کو بالکل بھی کچھ بھی کسٹم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا اس کے علاوہ اگر آپ اس سے اوپر رینج میں جاتے ہیں تو وہ ویب سائٹ ایسا کرتی ہیں کہ وہ آپ کو گفت سینڈ کرتی ہیں مطلب آپ نے وہاں پہ پیسے تو پی کرنے ہوتے ہیں تو جب آپ پی کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو نورملی اس طرح سے بھیج ہیں کہ کسٹم والوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو پراؤڈٹ آ رہا ہے یا جو بھی چیز آپ کا پارسل آ رہا ہے وہ کسی نے آپ کو گفت بھیجا ہے تو گفت پر بالکل بھی ٹیکس نہیں لگتا اور بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی دوسری ویب سائٹ سے مطلب کسی اور کنٹری سے چائنا سے کوئی چیز منگواتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں تو اس پر جو ہے اس میں آپ کو جو پراؤڈٹ ہے یا کوئی بھی چیز آپ منگوارے ہیں وہ ڈیمج ملے گی جب آپ کو مطلب سکیم ہوگا یا اس میں کوئی اور چیز نکلے گی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ نورملی اسی طرح ہے جس طرح سے آپ پاکستان میں آن لائن شاپنگ سے کوئی بھی آن لائن شاپنگ ویب سائٹ سے آپ کچھ بھی بائک کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے یہاں سے بائک کرنا ہے اس میں کوئی اتنا بڑا نہیں صرف فرق اتنا ہے کہ آپ کو یہ تقریباً تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے مطلب جو پاکستان میں 24 سے 48 گھنٹے میں کوئی چیز آپ کے پر تک پہنچ جاتی ہے تو اس کنٹری سے اس کنٹری میں آنے کے لیے 10 سے 15 دن لگ جاتے ہیں تو ویورز موڑی یقین ہے کہ آج کے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ضرور سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور ایسی اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنا جو بالکل فری ہے تو فائنلی تھنکس فور باشنگ ملتے ہیں اگلیے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کہہ رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات